آپ بچوں کو مارتی ہیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چند باتیں بتائیں انشاءاللہ آپ کی یہ کمزوری دور ہو جائے گی بچے ہم سے کمزور ہوتے ہیں اور ہم طاقتور ہوتے ہیں کمزوروں پر ہاتھ اٹھا کر آپ بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ جب بچے آپ لوگ طاقتور ہوں تو آپ لوگ کمزور لوگوں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اپنے غصے، الجنوں، محرومیوں، کمزوریوں اور نالائکیوں کا انتقام آپ لوگوں نے کمزور لوگوں سے لینا ہے یہ بات آپ اپنے بچے کے ذہن میں ڈال رہی ہیں کیس طرح؟ چونکہ آپ طاقتور ہیں اور آپ اپنے بچے کو مار رہی ہیں آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کا موت خراب ہے، آپ پریشان ہیں اور اس پر آپ کیا کرتی ہیں؟ کہ آپ بچوں کے ساتھ وہی رویہ کرتی ہیں آپ پریشان ہیں تو آپ نے بچوں کی پٹائی شروع کر دی ہے آپ الجنوں کا شکار ہیں تو آپ نے بچے کی پٹائی شروع کر دی ہے بچے پر چیخ رہی ہیں، بچے پر چلا رہی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچے طاقتور ہوں گے ان شارعینوں نے آپ سے آگے جانے ہی جانا ہے تو پھر جب یہ بچے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ ان کی ایسی تربیت کریں کہ بچے، بچوں کو یہ احساس ہو بچوں کو یہ بات معلوم ہو کہ ہمیں کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا آپ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تو یہ صرف آپ ہی کی رسپونسپیلٹی ہے یہ صرف ایک ماں کی رسپونسپیلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہے تو اب آپ اپنے ذہن میں یہ بات ذہنشین کر لیں کہ آپ اپنے بچوں کو ماریں گی نہیں جب آپ اپنے بچوں کو نہیں ماریں گی تو آپ یہ رویہ اپنے بچوں میں بہت آسانی سے دیکھیں گی کہ آپ کا بچہ اپنے بہن بھائیوں کو نہیں مارا باہر بچوں کو نہیں مارا جارہانہ رویہ اختیار نہیں کیا ہوا آپ کی بات سنے گا سمجھے گا کیونکہ جب آپ غصے میں پریشانی میں الجنوں میں شکار ہو کر آرام سے تسلی سے تحمل سے اپنے بچے کی بات سنیں گی تو بچے کے اندر وہی عادر ڈیویلپ ہو جائے گی بچے کو خود سے کچھ بھی نہیں بتا ہوتا بچہ سب کچھ اپنی ماں سے سیکھتا ہے اور بچے کی تربیت کرنا صرف اور صرف ایک ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کو کل کو شرمند کی پریشانی مایوسی اداسی کچھ بھی نہ ہو آپ خوش و مطمئن ہو اپنے بچوں کو دیکھ کر اس دنیا میں بچے کی پناہگاہ آپ ہی ہیں بچہ بچہ یہ تصور کرتا ہے کہ آپ ہی اس کی سب کچھ ہیں کیونکہ آپ اسے کی لاتی ہیں پلاتی ہیں پہناتی ہیں توجہ دیتی ہیں پیار کرتی ہیں مسائل حل کرتی ہیں اس کی حفاظت کرتی ہیں بچے کو اللہ تعالیٰ سے تعرف ایک ماں کرواتی ہے بچے کو خود سے نہیں پتا ہوتا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ماں ہی بچے کا تعرف اللہ تعالیٰ سے کرواتی ہے بچے کو لگتا ہے کہ سب کچھ اس کی ماں ہے تو اسی طرح جب آپ کے اوپر بچے کو ٹرسٹ نہیں ہوگا آپ اس پر چیخ رہی ہوں گے چلا رہی ہوں گی مار رہی ہوں گی برے القاب سے اس کو نوازتی ہوں گی کوستی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا بچے کو ٹرسٹ نہیں دیویلپ ہوگا اس کا آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان سے سب سے زیادہ اس سے محبت کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو جب آپ بچے کو اللہ تعالیٰ کا تعرف کروائیں گی تو بچہ تو کہے گا جیسے میری امی مجھ سے پیار نہیں کرتی اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو سمجھیں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ سب سے پہلے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت کس کو ہے وہ مجھے خود کو ہے آپ اپنے بچے کو سکھائیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہی میں بھی رحم دل نرم دل ہم درد ہوں اگر آپ ایسی ہوں گی تو ہی بچہ اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھے گا بچہ ہے بچہ ہوتا ہی رونے شور مچانے غلطیاں کرنے بات نہ سمجھنے دنیا کو نہ سمجھنے چیزیں خلاب کرنے گھر پھیلانے اور گندگی پھیلانے کے لیے آپ بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ وہ بڑوں کی طرح کرے گا لیکن آپ بڑی ہیں آپ اس جگہ پر اس بات کی توقع کیسے کر سکتی ہیں کہ بچے کو یہ سب کچھ آتا ہوگا بچے کو ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا آپ نے بچے کو سکھانا ہے کہ آپ نے بلا وجہ نہیں رونا شور نہیں کرنا ایک دفعہ بات سمجھا دی ہے تو تھوڑا سا انتظار کریں ممہ کام کر رہی ہوں گی تو آپ کی بات سننیں گی بچے کی بات کو توجہ سے سنیں اور گندگی پھیلا دیتے ہیں گھر کو گندہ کر دیتے ہیں اس روٹ او بگ ڈیل آپ صفائی کر دیں اور بچے کو سمجھائیں کہ دیکھیں آپ نے ایسے کام کیا ہے تو ممہ کو بار بار صفائی کرنی پاڑی ہے بچوں کو غلط بات پر سزا دینا ڈانٹنا ٹوکنا یہ سب تربیت کے لئے ضروری ہے مگر بچوں پر چیخنا تانے دینا برے القاب سے پکارنا مارنا جن جوڑنا ان کی بات کو نہ سننا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ایسے کرتی ہیں تو اس وقت بچے کو آپ نہ ایک مونسٹر لگتی ہیں اس کو آپ ماں کہیں سے بھی نہیں لگتی کیونکہ ماں رحم دل ہوتی ہے ماں شفیق ہوتی ہے ماں محبت کرنے والی ہوتی ہے لیکن آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں چیخ رہی ہوتی ہیں چلا رہی ہوتی ہیں غصہ کر رہی ہوتی ہیں آپ ایک بچے کے لئے خدا جیسی ہیں آپ اس کی پناہ گاہ ہیں آپ ایک بات مجھے بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ ان بچوں سے زیادہ آپ سے آج تک کسی نے اتنا پیار کیا ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے آپ کے بچے پیار کرتے ہیں تو جو بچے آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہیں آپ مجھ سے وعدہ کریں اور ایک اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں بچوں کو نہیں ماروں گی تانے نہیں دوں گی تظلیل نہیں کروں گی یہ نشے اور بری عادت کی طرح ہے بس کہیں کہ میں نے نہیں کرنا اور ایلی چھوٹی کا زور لگا دیں اور آپ نے اپنے بچوں کو نہیں مارنا جس وقت آپ غصے میں ہو پریشانی میں ہو اُلچنوں میں شکار ہو آپ کو شدید غصہ آ رہا ہو اور آپ کا بچہ کوئی اُلٹا کام بھی کر دے تب بھی آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے دروشیف پڑھنا ہے کھڑی ہیں تو پانی پی لیں بیٹھ جائیں لیکن آپ نے اپنے بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہاتھ بھی نہیں اٹھانا اور زبان سے بھی برا بھلا نہیں کہنا اور نہ ہی چیخنا چلانا ہے آپ آرام سے پیار سے تحمل سے اپنے بچے کی بات سنیں گی اور اگر انہوں نے کوئی گنگی پھیلا دیا تو اس کو ساف کر دیں گی لیکن آپ چکھیں گی نہیں چلائیں گے نہیں اس کی پریکٹس جتنی آپ کریں گی اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہوگا اور بچوں کی جیسے تدبیت آپ کریں گی کل کو آپ کے بچے ویسا ہی سلوک آپ کے ساتھ کریں گی آپ نے اپنے بچوں کو مانا نہیں ہے یہ بات اپنے آپ کو بار بار اچھی طرح سمجھائیں انشاءاللہ ان اصولوں پر جو کہ میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں عمل کریں گی تو آپ کی احبت ختم ہو جائے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و عباد خوش و خورم رکھے اپنے گھروں میں ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ